نمسکار فینڈ سواگت ہے آپ سب کا ایک اور نئے ویڈیو میں یدی آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں جہاں پر فیس منیجمنٹ سمبندیت کام ہوتا ہے جہاں پر رسید اسید آپ کو دینا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو جرور دیکھنا چاہیے مان لیا آپ کسی کالیج میں جاب کر رہے ہیں کالیج یا اسکول میں وہاں پر ایک ایزہ کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر یا ایک آنٹرنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بہت سے بچے پڑتے ہیں جو فیس دیتے ہیں ان سب کو آپ کو فیس کلٹ کرنا رہتا ہے کلٹ کرنے کے بعد انہیں ایک رسید دینا ہوتا ہے جو مینوال رہتا ہے وہاں ساپٹیر سسٹم نہیں ہے تو یہاں پر میں ایک ایم سکسس میں بہت سے بہترین سا ساپٹیر بنانے والا ہوں جو ساپٹیر ہمارا کچھ اس پرکار سے ہوگا اور جو بچوں کو سلپ ملے گی کچھ اس پرکار سے سلپ رہے گی تو پچھلا ویڈیو اسی طرح کا سیم تو سیم تھا اس میں کئی یزرز نے کمنٹ کیے تھے جو کچھ اس میں کمیاں تھی تو یہاں پر کمنٹ ایک یزرز کا ہے کہ ریسیپ نمبر کے آپسن کو کیا آٹومیٹک بنا سکتے ہیں آٹومیٹک ہی رہتا ہے جیرو وان جیرو ٹو آٹومیٹک بنتا چلا جائے گا پھر ہے سرکین آئی کسٹم آئی کسٹم آئی دس سلپ نمبر بلکن کر سکتے ہیں اس میں ہم لوگ سیکھیں گے بھی پھر ہے ٹوٹل روپیز کو ورڈ میں فارم میں کیسے لکھیں اس میں ہم سیکھیں گے اس کو پھر ہے سر میرے میں ڈالر کا سیمبل آ رہا ہے آئی انار کا سیمبل کیسے آئے روپیز کا سیمبل کیسے آئے ہم اس میں سکھیں گے تو چلیے سرو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بار سابٹیر کا ڈیمو دیکھ لیتے ہیں سابٹیر ورک کیسے کر رہا ہے تو یہاں پہ ایک سابٹیر اس پرکار سے بنا ہوا ہے اب یہاں پہ ہمیں یہ نیشٹ کا بنا ہوا ہے بٹن یہاں پہ ہم نیشٹ کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم پچھلا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ سرچ کرنا ہے نام کے حساب سے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انیل کا آ جائے گا میں جیسے ہی کچھ نام دوسرا لکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام آ جا رہا ہے جو بھی آپ کو نام چاہیے یہاں پہ اس کی نام لے کے آپ اس کو یہاں پہ لکھ کے یہاں پہ وہ رسید نکال سکتے ہیں اب یہاں پہ میں ایک نئی رسید کاٹنا ہے تو میں یہاں پہ نئی پہ کلک کر دوں گا اور جیسے یہاں نئی پہ کلک کروں گا ایک یہاں پہ blank آ جائے گا اب یہاں پہ میں ڈیٹ چنوں گا تو میں نے یہاں پہ ایک ڈیٹ لے لیا دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے ڈیٹ دیا یہاں پہ آٹومیٹک ریسیٹ نمبر آ گیا ہے جو سیری لنبر کی طرح لگتا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ نیم میں نے لگ دیا یہاں پہ میں نے کورس لگ دیا اور یہاں پہ فیس ہم نے لگ دیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ورڈ میں بھی کنور کر دیا ون تھاؤزن ٹو ہنڈڈڈ اونلی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہی لکھا ہوا ہے تو اس پرکار سے یہ آ جائے گا اب ہم یہاں پہ سیپ پہ کلک کر دیں گے ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ سیب ہو گیا ہے اب اس کو یادی آپ کو پرنٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ریپورٹ پہ کلک کر کے ریپورٹ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو اس کو پرنٹ کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے آپ تو چاہے تو یہاں سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیا رہتا ہے پرنٹ فارم یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ سیلیکٹڈ ریکارڈ پہ کلک کریں گے تو یہی پرنٹ ہوگا اور نہیں تو اس میں جتنے بھی رسید ہوں گی سب ہی نکل آئیں گی پرنٹ ہو جائیں گی تو یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے سیلیکٹر ریکارڈ پر اور یہاں پہ بس OK کر دیں گے آپ کا یہ پرنٹ کر دیں گے کیسے پرنٹ آئے گی دیکھیں یہاں پہ پرنٹ پریویوں میں اس کا دیکھ لیتے ہیں تو جب پرنٹ آئے گی کچھ اس پرکار سے آپ کی رسید رہے گی پرنٹ لیکن تو یہاں پہ ہے تو آپ کو ریپورٹ پر کلک کر دیں گے یہاں سے آپ اس کو print کر دیں گے یہاں سے print ہو جائے گی تو چلیے ہم لوگ اس آفٹیر کو بنانا سکھتے ہیں کسے بنے گا سب سے پہلے ہم ایکسس کو open کر لیں گے یہاں پہ search کریں گے ایکسس اور اس کے بعد blank database پہ click کر دیں گے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم create پہ click کر دیں گے اب ہم یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہاں view میں جانا ہے اور design view پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم جو بھی table کا نام دینا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں گے مالیہ میں فیس منیجمنٹ کا لکھ دیتا ہوں اور okay کر دیں گے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم سب سے پہلے ریسیپ نمبر ڈالیں گے ریسیپ نمبر اور اس کے بعد یہاں آٹو نمبر ہی رہے گا ڈاٹا ٹائپ میں یہاں پہ پچھلے ویڈیو میں یوزر نے کمنٹ کیے تھے کہ یہاں پہ ہم custom ریسیپ نمبر کیسے ہم ڈال سکتے ہیں جیسے کہ مالیہ کوئی کالج ہے اسکول ہے اس نے اس پر کار کے بنکے آئے اس کے نام سے بنکے آجائے جیسے مالیہ ڈالٹا کے لیے انسٹیوٹ ہے تو وہاں پر ڈی سی ٹی ڈی ای ڈی ڈی رو جی رو انتو اس پرکار کی بنکے آئے تو اس کیا کھریں گے یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے لکھا ہے government 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 جیسے میں ڈی سی ٹی ڈی لکھنا ہے ڈی سی ٹی ڈی 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 جی اتنا لکھنا ہے اپنے آپ اس طرح سے custom number بنتا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم date لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم date and time لے لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم student name لے لیں گے نیچے آئیں گے یا father name لے لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم course لے لیں گے course یا class جو بھی آپ کو لکھنا ہے اب یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ جب میں course وہاں پہ جب لکھوں گا فارم میں تو اس پرکار سے list ایک open ہو جائے وہاں پہ کسی ایک کو میں چن لوں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ لکھنا نہیں چاہتے تو اگر چاہتے ہیں کہ یہاں پہ drop down list بن جائے وہاں پہ click کر کے اس طرح سے list کھل جائے سب ہی کی تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ look up bizarre پہ جانا ہے اور یہاں پہ open کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ iwill type پہ click کرنا ہے next کر دینا یہاں پہ جو بھی آپ کو course کو لکھ دیجئے class اورfiction کے بعد یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے میں آپ کو کیا کرنا ہے چاہے گے جز ہے اس میں بھی ہمیں currency دے دینا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم other fees ایک training material fees دینا ہے دے سکتے ہیں training material اس میں بھی ہم currency لے لیں گے پھر یہاں پہ ہم دے دیں گے other fees اس میں بھی ہم currency کر دیں گے اور یہاں پہ ہم ایک دے دیں گے discount یہاں پہ بھی ہم currency لے لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم discount کے بعد ہم total کر دیں گے جو total payment یہاں جو بھی آپ لکھنا چاہے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ جائیں گے ہم اور یہاں پہ total والے میں calculated option لے 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 لائے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں یہ سب لکھنا ہے اگر یہاں لکھنا چاہے تو لکھ سکتے نہیں تو آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں same to same یہاں پر expression میں یہاں پہ ہم equal لگائیں گے اور یہاں پہ اس کو آپ کو دیکھ کے type کر دینا ہے جیسے کی bracket لگائیں گے والا اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے admission fees لکھ دیتے ہیں admission fees bracket بند کر کے plus لگائیں گے اس کو ہم یہاں پہ plus لگائیں گے اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا دیا ہوا یہاں پہ course fees دیا ہوا پھر اسی طرف bracket لگائیں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے course fees spelling same ہونی چاہیے capital small ہو جائے اس سے کوئی دکت نہیں ہے دھیان رکھنا آپ کو پھر plus لگائیں گے پھر bracket لگائیں گے پھر اس کے بعد لگ دیں گے training material fees پھر bracket لگائیں گے پھر plus لگائیں گے اور پھر bracket لگائیں گے پھر اس کے بعد لگ دیں گے other fees other fees کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں minus لگانا ہے اور یہاں پہ ہم لگ دینا ہے discount کیونکہ ہم discount کو اس میں سے minus کر دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ہم پھر سے بریکٹ بند کر دیں گے اتنا کرنا ہے آپ کو اور یہ ایک یہاں پہ اشٹر لگ گیا ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فارمولا لگ گیا ہے اب یہ صحیح فارمولا لگا ہوا ہے اب یہاں سے ہم اس کو کلوز کریں گے اور ایس کر دیں گے اب یہاں پہ اوپن کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے ہمارا ٹیبل بن چکا ہے آبیہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ بھی دیا ہوا ہے یہاں پا سب میرا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انگلیس انڈیا ہے آپ اپنا اے والے میں دھیان دیجی جب ڈالر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ انگلیس یونائٹی سٹیٹ یا یوکے کچھ ایسے لکھ کے آ رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو کیا کر لینا ہے انگلیس انڈیا چن لینا ہے یہاں پہ اسی میں ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا ہمکے آپ کو کیا کریں گے جب آپ پر بنائنگے کرنسی الے گГریز یہاں پہ سبھی میں ڈھولک کے آ جائے گا یہاں پہ کریں گے وہاں کا دیکھ دیکھیں گے تو اس کے لیے ہوں کو جائیں گے اور یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم بیضادس بنائیں گے کچھ ایسا ثورت ہوں پہ کر دے گا زیادہ پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ کھلک کر گی نیسٹ کروں گے نیسٹ کروں گے اور یہاں یہاں پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ اکے کر دیں گے تو اس پرکار سے آ جائے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ سب سے پہلے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں اوپر والا اس کو اوپر کر دیں گے اسے اس کے بعد اس کو ہم اور نیچے کر دیں گے فٹر کو اور اسے بھی ہم نیچے کر دیں گے یہ جو دیا ہوا ہے اتنا یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو سب سے پہلے پورا سلٹ کر لیں گے ہم سلٹ کرنے کے بعد یہاں ہمارینڈ میں جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم جائیں گے یہاں پہ سائز اسپیس پہ اور یہاں پہ کر دیں گے ہم تو یہ سب سے دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے برابر ہو جائے گا یہ جو کالم تھے اب اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس کو سلٹ کر لیں گے اور اس کو ہم ملک کی چلائیں گے اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں گے اس پرکار سے سلٹ کرنے کے بعد پھر سے یہاں پہ دیں گے اس کا تھوڑا چلائیں گے اور یہاں پہ کر دیں گے ٹورٹش تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب ہی برابر ہو گئے ہیں اب اس کے بعد کیا کریں گےpper سے اسکو سلٹ کر لیں گے اور یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ plane paar جائیں گے تو سب ہی برابر برابر بھاگوں میں آگیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو سلٹ کر دیں گے سریف ہدھار والا اور اس کو ہم ایسے کھینچنے اس کو چھوٹا کر لیں گے ہے ایسے اتنا اور پھر اس کو سیلٹ کر لیں گے پورا اور اس کو ہم اس طرح سے اس کو اور سینٹر میں کر دیں گے اس کو اور چھوٹا کر دیجئے اتنا بڑا ضرورت نہیں ہے ایسے اتنا رکھتے ہیں اس کو اس کو اور پاس میں کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی لائن نہیں دکھا رہا ہے تو ہم یہاں پہ ایک گریڈ پہلے لے لیتے ہیں یہاں پہ سائد اسپیس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ گریڈ پہ کلک کر دیتے ہیں تو اس طرح سمجھنے میں آسان ہو جائے گا اس کو لائن برابر کرنے میں اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے فارمٹ میں جائیں گے فارمٹ میں جائیں گے اور یہاں سے ہم ایک ٹیسٹ باکس لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ایک لیبل لے لیں گے لیبل کو ہم یہاں پہ ڈیک کریں گے یہاں پہ اس وقار سے ہم یہاں تک کھینچ لائیں گے اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے جو بھی آپ کی انسٹیوٹ جو بھی آپ کا ہو سینٹر وہ آپ لکھ دیجئے اور اس کو ہم سیلٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا سائز بڑی کر لیتے ہیں اس کو فونٹ بھی ہم چینج کر دیتے ہیں فونٹ سائز بڑھا دیتے ہیں بولڈ کر دیتے ہیں سینٹر کر دیں گے اور اس میں ہم کوئی بائی گراؤن میں کلر لگا دیتے ہیں ابھی یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ برابر نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ارینڈ میں آئیں گے اور یہاں پہ جا کے ہم اس کو کر دیں گے میڈیم تو یہاں پہ یہ برابر آ جائے گا اس وقار سے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور نیچے کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جگہ ختم ہو گئی ہے اس کو ہم اور نیچے کر لیے اب اس کے بعد پھر سے ہم یہاں پہ ایک لیبل لے لیں گے اور اس کو ایسے کھیچ لیں گے لیبل کو اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے سب سے پہلے ایڈریس پھر اس کے بعد کانٹول کے ساتھ ڈیٹرپس کریں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے connectors تو یہاں پہ جو بھی آپ soundےetter کریں گے اور یہاں لکھdarیں گے print receipt جو بھی آپ لکھنا چاہے ہیں یہاں پہ پیمنٹ سی لیے پک سکتے ہیں اس کے بعد ہم پھر سے جائیں گے اور یہاں سے ہم فارمیٹ میں جائیں گے اور یہاں سے اس کا ہم فون چینج کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کی سائج کو ہم بڑھا لیتے ہیں اس کی سائج ہم تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اور اس کو ہم سینٹر کر دیں گے اس کو نیچے کر دیں گے تو یہاں پہ اتنا بن چکا ہے اب اس کے بعد ہم ایک اور یہاں پہ دیا ہوگا یہ ریکٹینگل یہاں پہ اس کو لیں گے اور اس پہ خیز دیں گے اس پرکار سے یہاں پہ لیں گے اس طرح سے خیز دیں گے اب اس کا ہم پرنٹ پری بیو دیکھتے ہیں یہ کیسے آ رہا ہے یہاں پہ بیو میں جائیں گے اور فارم بیو پہ کلک کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے یہ رسید بن کے آ گئی ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے پھر سے ہم وہیں پہ فارم دیجائن پہ جالے جاتے ہیں دیجائن پہ جائیں گے اور اب اس کے بعد ہم اس کو سیلٹ کر لیں گے اب یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا جیو وہ گرڈ ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو جیدہ سچے سمجھ میں آئے گا یہاں پہ جا کے ہم گرڈ پہ کلک کر دیں گیا اب اس کو ہم سیلٹ کر لیں گے ایسے اس کو ہم سیلٹ کر لیں گے صرف اتنا سیلٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو ہم رائٹ کلک کرتے ہیں یہاں پہ اس پیشل ایفیکٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک ایفیکٹ لگا دیں گے اور اس میں ہم ہلکا سا کلر کوئی لگا دیتے ہیں اس پرکار سے اب دیکھتے ہیں کیسے آئے گا دیکھ سکتے ہیں اب کچھ اس پرکار سے ہمارا جو ریسیٹ ہے وہ ریسیٹ دکھا رہا ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اتنا بننے کے بعد اب ہم یہاں پہ یہ لکھیں گے کہ یہاں پہ جب ٹوٹل آئے گا ماؤنٹ تو نمبر میں آئے گا اب ہم چاہتے ہیں یہاں پہ کہ وہ نمبر میں ورڈ میں کنورٹ ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے پھر سے ہم ڈیجائن بھی میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک یہاں سے ہم ٹیسٹ باکس لے لیں گے اس پرکار سے اور یہاں پہ اسے کھینچ دیں گے اس کو کھینچنے کے بعد یہاں پہ اس کو رکھیں گے اور اس کو ہم ایسے رکھ لیں گے اس کو چاہے تو ایسے رکھ لیجئے اسے یہاں پہ لکھ دیجئے ان ورڈ سے لکھ دیجئے یا تو روپیز لکھ دیجئے جو بھی آپ کو لکھنا ہے ان ورڈ یا ٹوٹل ان ورڈ سے لکھ دیجئے جو بھی آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں ٹوٹل ان ورڈ ہیں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے tips سب سے پہلے اب یہاں پہ hiya کریں سب سے پہلے آپ کو ایک فائل ہے میں آپ کو دے دوں گا فائل وسکرپشن میں یہ فائل ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ياپ سے لینا ہے اس کے بعد ایک ساش مروح Company عروض دکھا لیکن اوہ سا سonnơiہ کر دینا ہے آپ کو کرنا ہے اس کے عمال شوط میں کمو کریں اس کے بعد آپ کو خلال کرنے کا انہوں پہ ہائل ہے اس کا آپ کو سب سے اپر جانا ہے اور یہاں too کر لیناhertz آپ اینگل who کر لینا ہے ہم ارائے دیکھ اٹھا دینا اب اس کے بعد ہم کر کیا کریں گے پہ اکپٹ detفار اور ہے ، اور اس بے پیشٹ کر رہا Nós کہ Felix کی بات اگل زمادہ مائے ہیں جسے اس بہت یہاں اور پہی چیز بنگا ہے مدلئے مجھے یہاں پہ چلاستی ہیں میں جب سے یہاں پہ بتا تھو kept میں بforderجانگے اور اس کے بعد پھر planned یہ اور یہ دوٹھٹو لگانا ہے اگر اس کے بعد ڈیسے نے کیا دیسے کیا دیسا ہون أوپobi ہیں اس کا بذل ہو یہاں پہ سیکھ سکتے ہیں ہموں میں یہاں پہ کچھ بھی نہ ہی نہیں ہے اس پرکار سے آرہا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو جیسے میں یہاں پہ کسی کا بھرتا ہوں کسی کا تیٹیل یا میں ایک ڈیٹ ہے ڈیٹ میں نے یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹ لے لییا دیکھیں سکتے ہیں یہاں پہ ریسیٹ نمبر آٹومیٹک آگیا ہے ڈی سی ٹی جی رو ڈی رو ون یہاں پہ سٹوڈینٹ کا نام لگ دیتا ہوں میں جیسے لگ دیتا ہوں ہم نے ایک لسٹ بن گئی ہے یہاں پہ ایڈویشن فیس ہے جو بھی ایڈویشن فیس اگر لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں تو جیسے میں یہاں پہ سا روپہ ایڈویشن فیس لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ جیسے کورس مٹیریل فیس ہے میں نے لکھ دیا ادھر فیس ڈسکاؤنٹ میں ڈسکاؤنٹ 100 روپے کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹوٹل میں 700 آ رہا ہے اس میں سے ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ لکھا 100 اور یہاں پہ 600 بچا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ورڈ میں کنورٹ ہو گیا 600 only لکھ کے آ گیا ہے ایک پچھلے ویڈیو میں ایک یونزر نے کمنٹ کیے تھے اسی لیے میں ویڈیو بنایا ہوں ان کے لیے یہاں پہ اس پرکار سے دیکھ سکتے ان یہ آ جائے گا اب پھر ڈسکاؤنٹ کو سکتے ہیں مریبیو میں جاتے ہیں home میں جائیں گے اور پھر سے ڈسکاؤنٹ ہو جائیں گے ویڈیو diagnose our is میں وہ ڈسکاؤنٹ ہوں Gothic میں لگ آنے گے چوہائی میں کل ہوتے میں ویڈیو خیال کرنے گے اور وہ ڈسکاؤنٹ پر ککاً Surめ esp squeal کردیک لہتے ہیں تو وہی دیجائن اس میں بھی لگ جائے گے اب فام بیو میں دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے بہت ہی اچھی سے دیجائن بن چکی ہماری پرسید اب یہاں پہ ایک چیز اگر پڑ یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا ہے تیسٹ یہ سب کوئی رائٹ میں ہے کوئی لیٹ میں ہے تو اس کو ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ لیٹ میں آ جائے تو اس کے لیے پھر سے ہم یہاں پہ دیجائن بھی ہو جائیں گے اور اس کو پورا سیلٹ کر لیں گے سب ہی کو سب ہی کو اس پرکار سکھیچیں گے اوپر کو اور ایسے سیلٹ ہو جائے گے اب کنٹول کے ساتھ ایک کر کے سیلٹ کر سکتے ہیں فارمٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم کلیک کر دیں گے رائٹ ایلائن وہ لیٹ ایلائن اب دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں جو ایک بہت ہی ویترین سے بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہ ہمارا فارم بن چکا ہے اب ہم یہاں پہ بٹنس بنائیں گے تاکہ جیسے ہم سیلٹ بٹن پہ کلیک کر دیں تو یہ ڈیٹا سیلٹ ہوتا جائے نیو بنانا ہے تو نیو بن جائے پرنٹ کرنا ہو تو پرنٹ ہو جائے تو یہ سب چیزیں ہم کرنا ہے بھی تو اس کو ہم تھوڑا سا بولڈ بھی کر دیتے ہیں اس کو بولڈ کر دیجئے تو اور اچھا لگے گا اس کو ہم کنٹول بھی کر دیتے ہیں بولڈ ہو جائے گا اس کو ثوڑا سا سائج مجھے لگ رہا ہے ہم خیلگ کلیک کر دیں گے اس کو 13 کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیسے آ رہا ہے تو یہ کچھ اس پرکار سے آ رہا ہے چاہیے اب اس کے بعد ہم پھر سے یہاں پہ جائیں گے ڈیزائن بیو میں اور یہاں پہ ہم بٹن بنائیں گے بٹن بنانے کے لیے فارم ڈیزائن پہ جانا ہے اور یہاں پہ دیا ہوا ہے بٹن یہاں پہ کھیک کر دیں گے اور یہاں پہ ہم اس پرکار سے کھیکیں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نیشٹ پریبیوز کی بٹن بنانی لیتے huh چاہیے کہ بٹن میں کچھ اس پرکار سے بٹن میں لکھ کے آیا ہے تئر چاہیے کہ بٹن میں لکھ کے آئے نام ایس میں واپا اور یہاں پہ آپ کو فنک�데 نیشڈ کی یہ ہو گئی نیسٹ کی کہیں ایک ہم بنا لیں گےminist کی یہاں پہ demos کی اگر اس کے بات کیا hunter ہمیں ہمیں است پہلے ہمم بھنوگے یہاں اس اتنیے مت ٹ�یک کریے کلک کریں گے اب اس میں پکچر نہیں ہم چاہتے ہیں لکھ کے آجائے اس پرکار سے سیب بٹن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیب کی جگہ پہ سمیٹ لکھ کے آجائے تو یہاں پہ آپ سیب جو ریکارڈ لکھا ہوا یہاں پہ سمیٹ کر دیجئے یہاں پہ چیک باکس دیکھیں اس پرکار سے آجائے گا اگر چاہتے ہیں ایسے تو یہاں پہ اس پرکار سے بھی کر سکتے ہیں یا براوز پہ جا کے اور بھی تمام مل جائیں گے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کرکہ کوئی بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہی لیں گے سیب ڈچسٹ باکس پہ کلک کر کے اسی پرکار سے ہم لیں گے یہاں پہ ہم نیشٹ کریں گے اور یہاں پہ فنس کریں گے تو اس پرکار سے اس میں بن بھائی بٹن اب ہم ایک بٹن آل لیں گے پھر سے یہاں پہ ہم جائیں گے اور یہاں پہ ہم بٹن لیں گے ایک آ append new record کی تو یہاں پہ ہم ہم کلک کر رہے ہیں ایڈ مان لیا کسی اور کا ہمیں رسید کاٹنا ہے تو یہاں پہ ہم دوسری کو لے لیں گے ایڈ ریکارڈ یہاں پہ آپ نیو بھی کر سکتے ہیں یہاں چاہیں تو آپ نیو بٹن لے لیجیے نیو میں لے لیتا ہوں نیو فنس کر دیں گے یہاں پہ نیو آ جائے گا اس کو بڑا کر دیجئے پھر یہاں پہ جائیں گے ہم پھر یہاں پہ کلک کیے پھر ہم یہاں پہ بٹن بنا لیتے ہیںuß میں یہاں پہ म逝لیت ڈیٹ 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 آٹ اگر آپ کو چاہییے تو یہاں سے بناotomنا سکتے ہیں ڈیٹ کا پرنٹ ir prêt ڈیٹ آریم بنا سکتے ہیں اہم پہ آپ جائیں گے فارم آپریشن میں تو یہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا じ figura فنہ103 Angle اپن بنا سکتے ہیں 30 مارے پھرنٹ کرنٹ��ٹ ہا میں جسے میں اس کو بنا لیتا ہوں چلیس میں اس کے بعد آپ گئے اور اس کے بعد سینڈ ریپورٹ ٹو فائل ہے یہ آپ کو ابھی نہیں بنے گی جب ریپورٹ بنائیں گے یہاں پہ آپ ڈیلیٹ کی بٹن بنا لیجی ایک تو ابھی ہم اتنا بٹن بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی کی بٹن ہم بنائیں گے ریپورٹ بنانے کے بعد اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم بیو پہ جاتے ہیں کچھ اس پرکار سے آ جائے گا اب ہم اس کو سیپ کر دیں گے سیپ کیسے کریں گے رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ فام سیões ہو گیا ہے اب ہم جائیں گے ریپورٹ پہ اسی پرکار سے ریپورٹ بن جائے گی تو ریپورٹ بیزارڈ پہ جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ یہ کلک کر دیں گے نیسٹ کریں گے فینس کریں گے یہاں پہ کلک کر دیں گے موٹیو enjoy the report design اور یہاں پہ فینس کریں گے تو کچھ اس پرکار سے آ گئی ہے ہماری جو ریپورٹ ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو دیکھ لیتے ہیں دکھ کیسے رہی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے آ رہا ہے یہاں پہ date automatic آ جا رہی ہے یہاں پہ page number آ جا رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو سب setup کریں گے تو یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم farm design پہ پھر سے کلک کر دیں گے اور اس کو ہم ہٹا دیں گے یہاں پہ جو دیا ہوا ہے اس کو اس کو ہم سب سے اوپر کر دیں گے اس کو ہم اس پر کار سے سب اوپر کر دیں گے اب اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے اس کو نیچے کھینچ لیں گے اور اس کو جو ہیڈر دیا ہوا یہاں پہ اس کو بھی ہم کھینچ لائیں گے نیچے اور یہاں پہ وہی چیز کرنا ہے ہمیں سیم تو سیم پھر جیسے یہاں پہ جو دیا ہوا ہے اس کو سب سے بہلے سیلٹ کر کے اس کو چھوٹا کر لیں گے ہم برابر کر لیں گے اسے اور یہاں پہ جو دیا ہوا اس کو بھی ہم برابر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم سلٹ کریں گے ایسے اور اس کو ہم چھوٹا کر لیں گے پھر سے اس کو سلٹ کر کے ایسے اس کو ہم سلٹ کر لیں گے कर आ अब हम क्या करेंगे कर दो यहाँ पिकर देंगे और इसको कोबिक करेंगे تو یہاں پر اتنا رپورڈ بنا گیا ہے اب اس کے بعد اس کو دیکھ لیتے ہیں Rock اسے ہوتا تھائیین سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے آ عر간 کے اسش BLP کشیل کر دیتے ہیں اور اس کرنے اور اب absent ہے اگر اب یہاں پاگی ہم پر سے ایکβαسد ی نکی اور اسکے میں لیا تھا نمبر بنانے کے لیے یہاں پہ ہم پھر سے ایک ٹیسٹ باکس لے لیں گے اور یہاں پہ ہم پھر سے کلک کر دیں گے اس کو ہم ادھر لائیں گے ہم پھر سے ہم یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ ہم پھر وہی کریں گے ہم یہاں سے کامپی کر لیں گے کنمپی آگے اور یہاں پہ ہم نے کامپی کر لیں گے اور یہاں پہ ما شکر لگائیں گے اور یہاں پہ بعد ذریب정이 لگائیں گے سکتے ہیں اس طرح سے گل Holyета اس طرح سے لوگ آگیں گے اور یہ واقعی لگائیں گے اور یک دیگے ہیں آپ کو ٹوٹل میں نے بتایا ہے کہ آپ کو ٹوٹل کب لکھنا ہے جب یہاں پہ جو بھی آپ کا لکھا ہو مان لئے ہاں پہ آپ کو ٹوٹل پیمنٹ لکھا ہے تو آپ اپنے آپ کو ٹوٹل ٹوٹل میرے لکھنا ہے وہاں پہ آپ پہلے لکھا ہو تو وہ ہی آپ کو لکھ دینا پھر سی ہمیں بریکٹ لگایا فیر اس کے بعد دو بریکٹ پھر سے لگا دیں گے آج آج اس کے بعد اتنا کرنے بعد اس کو ہم یہاں سے سیپ کریں گے سیپ ہو گیا پھر سے ہم فارم بیو میں دیکھتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے دکھ رہا ہے یہ ریپورٹ ہم اوپن کر لیے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھے آگیا 600 only صحیح آ رہا ہے ملکن سے اب ہم کیا کریں گے پھر سے اس کو ہم design بیو میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو اس کو بھی ہم بولڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے اور اس کو برابر کر لیتے ہیں اس کو اور اوپر کر لیتے ہیں برابر نہیں یہاں پہ جو یہ آ رہا ہے اس میں outline آ رہی ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے سب سے پہلے outline ہٹانے کیلئے کیا کرنا ہے آپ کو یہ design بیو میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ select کریں گے اس کو اور یہاں فارمیٹ بھی جائیں گے save outline اور یہاں پہ line type اور یہاں پہ اوپر والا click کر دینا ہٹ جائے گا اس میں بھی آ رہا ہے اس کو بھی ہٹا دیں گے اب دیکھتے ہیں کیسے آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے بڑھی آ رہا ہے اب پھر سے ہم اس کو design بیو میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم ایک ابھی ہم ایک rectangle box لیے تھے اس کو ہم پھر سے لے لیں گے اور اس میں ہم ایک box اس پرکار سے بنا دیں گے box بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو send by call کر دیں گے یہ پیچھے دیکھ نہیں رہا ہے تو ہم یہاں جائیں گے send by call کر دیں گے اس پرکار سے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسے دیکھ رہا ہے report تو دیکھ سکتے ہیں report بڑھیا سے آ رہی ہے کچھ اس پرکار سے آ رہی ہے صحیح ہے اس کو ہم save کر دیں گے پھر سے ہم ڈیجائن ڈیجائن ڈیجائیں گے یہاں پہ پھر سے report بڑھ دیکھتے ہیں کیسے آ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے آ رہا ہے یہاں پہ ایک ڈیٹ لکھا ہوا اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ آل ڈیڈی رہے گا ہی یہ والا تو اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اگر آپ نیچے اور کچھ بھی لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں اپنا contact وغیرہ اگر لکھنا چاہے تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کو ہم save کر دیتے ہیں اب ہم پھر سے فارم ڈیجائن فارم کھولیں گے اور یہاں پہ ہم کچھ اور بٹن آئٹ کر دیں گے فارم ڈیجائن میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم کچھ اور بٹن آئٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ report وغیرہ تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے پر کلک کریں گے نیسٹ کریں گے اور اور کہ پر کٹ کٹ کریں گے نیسٹ کریں گے رائے پر کٹ کریں گے پر کٹ کٹ کریں گے نیسٹ کریں گے کس کریں گے کٹ کٹ کروں گے پٹا نا جائے گی پتاہ پر اگر دیکھ لیتے ہیں سام ہو گیا ہے اگر لینا ہے تو لیجی اوپن ڈیپورٹ اگر لینا ہے تو لیجی اوپن ڈیپورٹ نہیں یہاں پہ گر بڑ ہو گیا پھر سے یہاں بھی جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک بٹن ہو لے لیتے ہیں یہاں پہ ریپورٹ ٹو فائل پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ نیسٹ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیا ہمیں سو بچوں کا اپنے رسید کاتا اور سو بچوں کا آپ کو ایکسل میں بھی ایک ریپورٹ چاہیے کہ اس میں پورا بن کے آ جائے جیسے جیسے سب کچھ ڈیٹیل نام وغیرہ ڈسکاون فیس سب کچھ ڈیٹیل آ جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا یہ باری بٹن بنانا ہے آپ کو اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا sürے آؤٹپٹ ٹو ایم اے ایکسل اگر آپ چاہتے ہیں آؤٹپٹ ٹو ایم ایس ورڈ اگر آپ پر ٹیسٹ ڈیٹسٹ جو بھی آپ چاہتے ہیں یہاں سے آپ سیڈٹ کر لیجیو میں یہاں پہ جاتا ہوں آؤٹپٹ ٹو ایکسل تو یہاں پہ ایکسل لے لینا ہے نیسٹ کرنا ہے اور فنسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں گے ساری ریپورٹ آپ کو ایکسل میں مل جائے گی تو ایتنا ہو گیا آپ اس کو سب کو سلیٹ کر لیجئے سب سے پہلے اور آپ اس ہی لیکن کے بعد فیر سے آپ کو सیہاں میں جاننا ہے اور یہاں ہی پہ جاننا ہے آپ کو یہاں پہ کر دیناmie To widest اسی طرف سوارہ ہوسری ہے ہے سب کی لنبائی اب یہاں پہ ہم جائیں گے اور یہاں پہ ہم کر دینا ہے اک ہو году hi جب آپ کو یہاں پہ کرنا ہے آپ کو پہ متوسر ہے Unidos Aktive اس کو سب برابر ہم رکھی لیں گے ایک پر ساتھ یہاں پہ ہم کلر اس کا وائٹ لے لیتے ہیں یا آپ جو بھی لینا چاہتے ہیں یہاں سے لے سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لے لیتا ہوں اور اس کے بعد پھارمیٹ بجا کے یہاں پہ ہم کوئی افیکٹ لگا دیتے ہیں تو کچھ اس پرکار سے ہماری یہ بٹن بن گئی ہے اب ہم اس کو پریبیو دیکھ لیتے ہیں کیسے دیکھ رہی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پریبیو دیکھ رہی ہے صحیح سے اب یہاں پہ ہم سیب ریکارڈ پہ کلک کر دیتے ہیں سب سے پہلے سیب ریکارڈ کریں گے تو یہ ہمارے ڈیٹا سیب ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم نیو پہ کلک کرتے ہیں دیکھ ہم نیا آ جائے گا یہاں پہ نیا آ گیا بھرنے کے لیے نئی رسید کاٹنے کے لیے تو آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے ڈیٹ چننا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ریسیپ نمبر آٹومیٹک پہلے والی ون تھی اور یہاں پہ آٹومیٹک آگئی جسے ہم یہاں پہ لگ دیتے ہیں کچھ نام دوسرا کورس ہم نے یہاں سے اس کوئی بھی لے لیا اور یہاں پہ ہم نے ایڈویشن فیس دے دیا جیسے کورس فیس ہم نے لے دیا ادھر فیس جیسے ہم نے کچھ دیا ڈسکاؤنٹ میں مال دیا ہم نے کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے آگیا 600 only یہاں پہ آپ کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ سیپ کر دینا ہے یہ ڈیٹا ہمارا سیپ ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم اور بٹن کے بارے ہم جان لیتے ہیں یہاں پہ ایک سب سے پہلے دیا ہوا ہے ریپورٹ ٹو فائل یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک ساں دیا ہوا ہے سب سے پہلے اوپر آ جائے گا اس کو ہم سیپ کر دیتے ہیں کہیں پہ ان رکیاں میں ہم ایک سکتے ہیں یہ سارا دیٹا یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک بکس آیاہ یہ پوڑا ڈیٹیل سے آگیا ڈسکاؤنٹ فیس ہمارا فام بھی بن چکا ہے اور ریپورٹ بھی بن چکا ہے یہاں پہ آپ کو کلک کریں گے اوپن ریپورٹ پر یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے ساری چیزیں یہاں پہ آ جائے گی ہیی یہاں پہ کوئی نام بھی سارچ کرنا ہے کہ نام کے حساب سے یہاں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انل کے لئے اپنے سرچ کرنا کونٹلل اف بٹن دبائیں گے یا تو یہاں Dallas पर है और तो हम क्या व اس کو ہم اور نیچے کر دیتے ہیں جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فارم ہمارا پرنٹ ہو یہی ہی سے ہم پرنٹ کر دیں ریپورٹ پر نہ جانا پڑے اور یہی ہمارا جو فارم ہے وہی پرنٹ ہو کوئی اور دوسرا نہ پرنٹ ہو یا تیسرا پرنٹ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے پرنٹ فارم پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر سیلیکٹڈ پر ریکارڈ پر کلک کر کے اوکے پر کلک کر دیں گے جتنی کامپی آپ کو نکالنا ہے سیمٹسی ہم یہی دوسری کوئی لسٹ دوسری کوئی رسیت نہیں نکلے گی تو یہ ویڈیو کئیسا لگا آپ لوگ کمنٹیں بتائیے اگر ایک ویڈیو ہمارا پسند آیا ہو تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں دھنیمات